دیکھئے آپ زندگی میں کوئی چیز حاصل کرما چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں فلان بنگلہ مل جائے گاڑی مل جائے دولت مل جائے شہرت مل جائے کوئی چیز آپ ذہن میں ابھی اس وقت سوچ لیں تصور بان لیں جو چیز آپ کو پیاری لگتی ہے بڑی کوشش کرتے ہیں آپ بڑی جد و جہد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں وہ چیز ملتی نہیں لیکن اگر انسان کو یہ انمول خزانہ مل جائے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ خوبصورت موطی مل جائے یہ خزانہ مل جائے کہ انسان اللہ کی رضاق پر راضی رہنا سیکھ لے تو انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس روایت کو نقل فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی سماعت فرمانے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتا ہے یہ اپنا آدم ہے آدم کی اولاد ایک تیری چاہت ہے ایک تیری تمنا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو اپنے لیے چاہتا ہے اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں اب غور کریں وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی جیدوجہت کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہی پریشانی ہے نا یہیں جسم کا تقاضی ہے جسم حاصل کرنا چاہتا ہے چیز ملتی نہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیوں نہیں مل رہی بڑی بڑی محنت کی سب کچھ کیا کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں حاصل ہو رہی غمیابی کیوں نہیں مل رہی اللہ فرماتا ہے ایک وہ چیز ہے جو تُو چاہتا ہے اور ہے ابن آدم ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا عُرِيد ہوگا تو وہیں جو میں چاہتا ہوں فرمایا اگر تو اپنی کوشش کے ذریعے اپنے ایفٹ کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا تو کر لے کوشش کر لے محنت کر لے جد و جہت فرمایا تو تھک جائے گا اتابتو کا میں تجھے تھکا دوں گا لیکن الٹیمٹلی بل آخر تجھے ملے گا وہیں جو میں تجھے لیے چاہتا ہوں وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہت کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے فلان چیز حاصل کر لوں جد و جہت کرتا ہے محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں فرمایا کر لے کر لے کوشش اب تو کا میں تجھے تھکا دوں گا تو تھک جائے گا پھلے آخر ملے گا وہی جو میں تلیے چاہتا ہوں فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے اگر تو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لیے لکھی ہوئی ہے اور اگر کہے ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں فرمایا یہی ایک طریقہ ہے اگر تُو اپنی ایفرٹ اور کوشش کے ذریعے میری تقدیر کو بدل کر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا فرمایا کر لے کوشش تجھے وہ ملے گا نہیں لیکن اگر تُو میری رضا پر راضی ہو جائے اور کہے یا اللہ جو تُو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تُو اپنے لئے چاہتا ہے یہی ایک طریقہ ہے یہی ایک اسلوب ہے یہی ایک قانون ہے یہی وہ نسخہ ہے اگر اس پر ہم عمل کر لیں کتنا پیارا نسخہ ہے کتنا آسان نسخہ ہے اس پر ہم عمل کر لیں زندگی میں جو چیز آپ چاہتے ہیں یہ پہلا نسخہ ہے رسال مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ultimate bliss حاصل کرنے کا حقیقی سکون حاصل کرنے کا تمانیت قلب کے حصول کے لیے اس پر عمل کر لیں جب بھی دل میں تمناعیں پیدا ہوں خواہشات پیدا ہوں اگر بڑا چیز مل جائے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں کہیں اللہ تو جو دیتا ہے میں اسی پر راضی ہوں فرمایا اپنی جدو جہد اور کوشش سے اگر تو اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے نہیں بدل پائے گا ایک کام کر لیں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں ریلاکس پورے سکون کے ساتھ جس سک بیک اور اس کے کہہ لیں ہے اللہ میں راضی ہوں جس طرح تو رکھنا چاہتا ہے فرمایا اپنی کوشش سے تو حاصل نہیں کر سکتا بس میری رضا پر راضی ہو جائیں پھر میں تجھے بھی خوش کر دوں گا میں تجھے بھی خوش انہ دکھا ہوں تھی کیسے ہے وہ دل پر راضی سکھ اناتیمارے دکھ قبول محمد بخشا راضی ریمن پیارے یعنی جو دکھ اس کی جانب سے آئے اس دکھ میں خوشی تلاش کرو اس میں خوشی تلاش کروگے تو اللہ دیکھو پھر ان دکھوں کو سکھ میں کیسے بدل دیتا ہے یہ پہلا نسخہ ہے پہلی ٹریٹمنٹ ہے پہلی ریمیڈی ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ پہلا سٹپ ہے